بسم اللہ الرحمن الرحیم تھا کہ خیبر پختونخواہ میں ملدیاتی انتخابات پاکستان تحریک انصاف بڑے برے طریقے سے ہار گئی اور اس کی وجوہات کیا ہیں اور کیا یہ جو تنزلی کا سفر ہے یہ اٹک پل کروس کر کے پنجاب کی طرف بھی آئے گا یا نہیں آئے گا تو وزیراللہ پنجاب عثمان بزار صاحب بڑے ہپفل تھے کہ نہیں پنجاب کی صورتحال بلکل مختلف ہوگی ہماری رائے ذرا مختلف ہے اس سے خیبر پختونخواہ میں ملدیاتی انتخابات ہار گئے اور سترہ ذرا میں اور بڑی ہی کیا کہنا چاہیے نمبر جو ہیں وہ بہت ہی خوفناک قسم کیا پاکستان تحریک انصاف کے لیے اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پانچ سال خیبر پختونخواہ میں پہلے حکومت رہی پرویز خٹک صاحب وزیراللہ تھے مرکزی حکومت پاکستان تحریک انصاف کی نہیں تھی سبائی حکومت تھی کوالیشن گارمنٹ تھی پرویز خٹک صاحب نے پانچ سال پورے کیے درمیان میں منورٹی میں بھی آئے اکثریت سے بھی حاد ہویا لیکن پھر ساتھ میں لائیا اور پانچ سال پورے کر کے اور اس کا سمر یہ نکلا کہ خیبر پختونخواہ میں اگلیا جو الیکشن ہوا دوہزار اٹھارہ میں سیکنڈ ٹینئور اس میں ٹو تھرڈ میجورٹی سے وہ جیتے اور ٹو تھرڈ میجورٹی سے جیتنے کے بعد پرویز خٹک صاحب کو وہاں سے خیبر پختونخواہ سے نکالا گیا اور ان کو مرکز میں لا کے ڈمپ کر دیا جا عملا کیونکہ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ پرویز خٹک صاحب ایک پولیٹیکل ورکر کے ساتھ ساتھ ایک ان کا تجربہ بھی تھا تمام تر نامسائد حالات کے باوجود انہوں نے پی ٹی آئی کو وہاں پہ کھڑا بھی کیا اور وزیراعظم عمران خان کے وی ان کے مطابق اقدامات بھی کیے پولیس ری فارمز کی بھی لائے لیکن کیا وجہ ہے کہ مرکز میں جب حکومت آئی پاکستان تحریک انصاف کی اور صرف ساڑھے تین سالوں میں بلدیاتی انتخابات جو کہ گلی محلے اور یہ پلز ہوتی ہے پبلک کی عوام کی پلز ہوتی ہے نبز ہوتی ہے اور وہاں سے پاکستان تحریک انصاف کو بڑے برے طریقے سے شکست ہوئی شکست سے جو نتائج ہیں وہ بڑے چوش صاحب آپ کو بتا دوں کہ کل نشستیں اب تک اٹھاون کل نشستیں ہیں جن کے ریزلٹ آ چکے ہیں اور چوون تحصیل چیئرمن کی نشستیں آ چکی ہیں جمعیت علماء اسلام کوئی میئرشپ پاکستان تحریک انصاف کو نہیں ملی چوش صاحب پورے خیبر پختونخواہ میں میئرشپ کی ایک سٹ بھی نہیں جیتے پاکستان تحریک انصاف تین جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ایک لے گئے عوامی نیشنل پارٹی پاکستان تحریک انصاف زیرو اس کے بعد تحصیل چیئرمن اٹھارہ سٹیں جمعیت علماء اسلام پاکستان تحریک انصاف چودہ عوامی نیشنل پارٹی چھے تیسرے نمبر پہ رہی اور جمعیت علماء اسلام کل نشستیں انہوں نے حاصل کی ملا کے تحصیل چیئرمن اون میئر اکیس پاکستان تحریک انصاف چودہ ازاد امیدوار نو عوامی نیشنل پارٹی نے سات سیٹیں حاصل کی اور مسلم لیگ نواز صرف تین سیٹیں جماعت اسلامی دو پاکستان ٹی پرز پارٹی ایک تو چوش صاحب یہ سارے کا سارا کیک گیا مولانا فضل الرحمن صاحب کی طرف تو جو پاکستان تحریک انصاف ہے اور ان کے جو صبائی قیادت ہے چوش صاحب وزیر بھی ہار گئے مشیر بھی ہار گئے وفاقی وزیر بھی ہار گئے صبائی وزیر بھی ہار گئے سپیکر بھی ہار گئے دپٹی سپیکر بھی ہار گئے تو کہا جا رہا ہے کہ یہ صرف رشتے داروں کو ٹکٹ دینے کا نتیجہ ہے کیا یہی وجہ ہے یہ اوٹرائٹ ریجیکشن آف دی پالکیز اور پوچچر آف تحریک انصاف تھرور آوٹ دی کنٹری یہ اس کا ظہور ہے مینیفیسٹیشن ہے مختلف شکلوں میں کبھی کوئی بائی الیکشن ہوتا ہے اس میں پی ٹی آئی ہارتی ہے کہیں کوئی الیکشن ہوتا ہے بلدی آتی ہے اس میں ان کا راؤٹ ہو گیا ہے اگرچہ جس طرح کا آپ پورٹری کر رہے ہیں یا جس طرح آپ کہہ رہے کہ ان کی عبرت ناکست ہوگی ہے تو ایسی کوئی بات نہیں ہے اگر آپ جو بقول جو ریزلٹ ہے اگر چودہ ان کی ہے اور اٹھارہ ان کی ہے تو اور باقی ازاد بھی ہیں دوسرے بھی ہیں تو یہ کوئی اتنی ناکامی والی بات نہیں ہے البتہ ان کو سوچنا چاہیے کہ یہ ریزلٹ کیوں آیا ہے ان کی تو اٹھائی ہونی چاہیے تھی اور باقی سب کی ملاقے بھی اٹھائیس نہیں ہونی چاہیے تھے تو یہ ان کو لیکن تحریک انصاف کا سب سے بڑا یعنی تورہ امتیاد یہ اس پارٹی کا کہ یہ واقعات کے بعد غور کرنے پر یقین نہیں رکھتے اور فیصلے کرنے سے پہلے مشاورت پر کوئی ان کا یعنی یقین نہیں ہے اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کبھی کہہ دیتے ہیں جی ہمارے کینڈیڈ نہیں تھے کبھی کہہ دیتے ہم نہیں تھے کبھی وہ اس نے تو وجہ نہیں دی کبھی اس نے تو وجہ نہیں دی بھائی آپ بات سے دی ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی حکومت جس کا دعوی عمام کی خدمت ہو جس کا دعوی تبدیلی کا نعرہ ہو جس کا دعوی لوگوں کو انصاف اور روٹی کپڑا اور مکان دینا ہو جس کا دعوی صحیح حکومت چلانا ہو گوڑ گورنس ہو اور کسی جگہ میرٹ پر کوئی کام نظر نہ آئے اور صرف دس سال دس دس لاکھ کام آپ کو دے رہے ہیں ہیلتھ کارڈ بھائی ہیلتھ کارڈ ضرور دیں لیکن بائیس کلوڑ میں تو کوئی اس کا مدلہ ہے کہ ایکیس کلوڑ خدا خاصہ بیمار ہے تو لہذا ایک کروڑ لوگ ہوں گے یا کتنے ہو چاہی سار آپ نے کہا کہ آپ اس کو عبرتناک شکست نہیں کہہ سکتے تو میں آپ کو نمبر بتاتا ہوں نمبر یہ ہے کہ کل نشستے ہیں اٹھاون آپ کے سامنے پڑا ہوگا اٹھاون سیٹوں میں پاکستان تحریک انصاف حکم راجماعت جیتی ہے چودہ اور یہ پاکستان تحریک انصاف پچیس پرسنٹ سے بھی کم ہے یہ جو سیٹیں ہیں یہ پچیس پرسنٹ سے بھی کم ہے چوئیسا اور آپوزیشن جیتی ہے پچھتر فیصد سے زیادہ اور جمعیت علمہ السلام اکیس آپوزیشن جماعت عوامی نیشنل پارٹی سات آپوزیشن جماعت مسلم ریگ نواز تین آپوزیشن جماعت اسلامی آپوزیشن دو سیٹیں تحریک اصلاحات پاکستان ایک پاکستان پیپلز پارٹی اوپوزیشن ایک تو آپ ہم کس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ عبرتناک شکست نہیں ہیں پچیس سیٹیں آپ پچیس پرسنٹ سے بھی کم کوئی بائیس تیس فیصد پاکستان تحریک انصاف حکم راجماعت جیت رہی ہے بلدیارتی الیکشن میں سترہ ازلا میں اور میئرشپ میں زیرو پرسنٹ چارس میئر کی الیکشن ہوئے اس میں زیرو کوئی ایک بھی نہیں جیتا ڈائریکٹ الیکشن ہے براہ راست ون مین ون ووٹ براہ راست الیکشن تو کس بنیاد پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ عبرتناک شکست نہیں ہے میرا حل عبرتناک تو ہوتا ہے نا کہ ان کا زیرو اوٹ آمن میں تو یہ چودہ ہیں آپ آپ خود ہی بتا رہے ہیں ہاں جی تو بدلہ بھی شکست ہے ناکامی ہے اچھی خاصی ہے اور اس لیول کے ریزلٹ نہیں آئے یہ نہیں اگر دو تین ان کے زیادہ ہوتی تو پھر جی ایو آئی اس سے آگے ہو جاتے ہیں سر چودہ اکس کا فرق ہے میں میں تو جی ایو آئی کو ایک سائٹ پہ رکھ دیں میں تو آپوزیشن اور حکومت کی بات کر رہا ہوں تو خیر یہ نمبر ہمارے سامنے ہیں اس کے بعد ہر الیکشن کے بعد جو ایسا کہتے ہیں کہ یہ ہے نتیجہ رشتہ داروں کو ٹکٹ دی ہیں جی اور ظاہر ایک فیکٹر تو ہو سکتا ہے لیکن میرا خیال ہے کہ یہ صرف اپنی سکن بچانے کے لیے ہے کہ اپنی چمڑی بچاؤ اور رشتہ داروں پہ ڈال دیں جبکہ صرف حقیقت میں دو لوگوں نے صحیح بات کی ہے اور اور وہ کی ہے جی شبلی فراز صاحب نے اور جناب شوقت یوسف صحیح صاحب نے دو لوگوں نے صحیح بات کی ہے سٹیٹ فارورڈ کی ہے اور اپنی پارٹی کو اپنی پارٹی کو صحیح آئینہ دکھایا ہے کہ جناب ہماری یہ پولیسیاں ہیں جس کی وجہ سے آج یہ نوبت آئی ہے کہ رشتہ 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 داروں کا کوئی چکر چکر نہیں ہے اس کی ریزن ہے کہ اگر آپ مقبول ہیں اگر آپ کی پولیسیوں سے عام آدمی کو فائدہ پہنچ رہا ہے تو پھر یہ بڑا مشہور جملہ ہے کہ کھمبہ بھی کھڑا ہوگا تو وہ جیت جائے گا اور یہ بلکل پاکستان پیپرس پارٹی میں بھی یہی ہے مسلم ریگ نواز میں بھی یہی ہے جے یو آئی میں بھی یہی ہے عوامی نیشنل پارٹی میں بھی یہی ہے کہ پھر رشتہ داروں کو بھی دیا جاتا ہے ٹکٹ اور وہ کامیاب ہوتے رہے ہیں ذرا شبلی فراز صاحب کو سنائیے وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اور پی ٹی آئی کا فیس ہیں کافی مشکلات ہیں اس وقت ظاہر ہے کہ عوام کو کچھ شکایتیں تھیں مہنگائی کے سلسلے میں یہ آپ نے شبلی فراز سنا جی شکایت ہیں مہنگائی کے سلسلے میں اب ذرا سنائیے شہرام ترقی صاحب کو دیکھیں جو اصل مسئلہ ہے جس کا ہمیں پہلے بھی احساس تھا اور ابھی وہ اکنی ہمیں زیادہ ہوا ہے مہنگائی کی وجہ سے لوگ کو کافی بڑے شہرام ہوئے ہیں اور یہی ایک وجہ ہے اور مجھے تو ایسی کوئی وجہ نظر نہیں آتی ہے مین مسئلہ میں کہتا ہی ہے جس کے جیسے پاکستان کے لیے ساپ کوئی الیکشن ہی چاہتے ہیں یہ آتف خان صاحب تھے جی سوری مادرے چاہتے ہیں شہرام اس حرام ترقی نہیں آتف خان وہ بھی ٹرو فیس پی ٹی آئی کا وہ دکھا رہے تھے اور پھر شاکت یوسف صاحب کو ہار جیت ہوتی ہے اس میں کوئی وہ نہیں ہے ہمارے اگر میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارے سب سے جو ہمیں مشکلات رہی وہ مہنگائی کی وجہ سے رہے ہیں مہنگائی ہے لوگوں پریشان ہیں بلکل دیکھیں زیادہ تر تو یہی ایک کی وجہ ہے مہنگائی صرف اور صرف مہنگائی لیکن چویسہ یہ شاید ان کی آواز کو بھی پسند نہ کیا جائے پاکستان تحریک انصاف صاف میں اور کیونکہ یہ بہت یہ ہے سٹیٹ فارورڈ ہے کیونکہ وزیراعظم عمران خان تک جب بھی کوئی ملتا ہے تو انہیں بتایا جاتا ہے کہ گراؤنڈ ریالیٹیز کیا ہیں اور عام آدمی کو کیا مسئلہ درپیش ہے اور اس وقت حکومت کی جتنی بھی معاشی پولیسیاں ہیں ان کا فائدہ عام آدمی کو نہیں پہنچ رہا کم آمدنی والے لوگوں کو نہیں پہنچ رہا بلکل ٹھیک ہے سنتکاروں کو پہنچ رہا ہے ایکسپورٹ آپ کی بہت بڑھ رہی ہے ذرہ مبادلہ کے ذرخائر بڑھ رہے ہیں آئی ایم ایف بہت خوش ہے آئی ایم ایفی شرائط مانی جا رہی ہیں بجلی کی قیمتیں بڑھائی جا رہی ہیں سب کچھ ہو رہا ہے لیکن اس کے نتائج عام آدمی تک منفی پہنچ رہے ہیں اور یہ بات جب بتائی جاتی ہے چوہش صاحب آپ کو بھی معلوم ہے کہ پھر ان کے جو ماہرین معیشت ہیں اور معیشت کے گروہ وہ پھر آتے ہیں میدان میں وہ کہتے ہیں جناب بلکل یہ بچوں والی باتیں کر رہے ہیں سخت فیصلے لینے پڑھیں گے اور یہ کرنا پڑے گا اور اس طرف نہیں جاتے بلکہ ٹویسٹ کر دیا جاتا ہے اور ایک آسان کام امیلی کے رشتہ داروں کو موٹ دینے کی وجہ سے فلانے فلان کی مخالفت کی فلانے فلانے مخالفت کی سنایے دی محمود جان ڈپٹی سپیکر خیبر پختونخواہ اسمبلی میں اپنے حلقے کی شکست کی وجہ بتاؤں گا میرا اپنا ایم این اے نور عالم خان جو اوپن لی جے ایو آئی کے کینڈیٹ اپنے بردر ان لا کو اوپن لی جن کو بیٹ پر الیکشن لڑے ہیں جن کو بیٹ نیزت دی ہے وہ کچھ روپوں کے لیے اپنے محقاست کے لیے وہ بگ گئے ہیں انہوں نے پارٹی کو سپورٹ نہیں کیا یہ ہے جناب یہ ایک آواز یہ بہت آسان راستہ ہے کہ آپ کہہ دیں فلانے فلان کو سپورٹ نہیں کیا فلانے 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 کو سپورٹ نہیں کیا اس لیے ہم ہار گئے اب ذرا شہباز گلد صاحب سنائیے جو یہ ہمیں ماننے میں کوئی آر نہیں کیونکہ ہماری اپنی غلطی ہوئی ہے زیادہ تر جگم پر پی ٹی آئی ہی پی ٹی آئی کے خلاف لڑ رہی تھی ملٹیپل امیدوار پی ٹی آئی کے لڑ رہے تھے جس کی وجہ سے پی ٹی آئی کا بورٹ تقسیم ہوا اور اس وجہ سے جے یو آئی فے یا کسی اور جماعت کو وہاں سے جیتنے کا موقع ملا آج بھی تحریک انصافی وہاں کی مقبول ترین جماعت ہے آج بھی مقبول ترین جماعت ہے چوئی صاحب بتائیں جی اگر آپ کی پالیسیاں کامیاب ہیں آپ کی جڑیں عوام تک ہیں عوام خوش ہیں تو پھر یہ رشتہ داری وشتہ داری کا کوئی چک کرنی چلتا کھمبہ بھی کھڑا کریں تو وہ جیت جاتا ہے یہ پیپرز پارٹی کے دور میں بھی ہم نے دیکھا یہ مسلم لیگ نواز کے دور میں بھی دیکھا بات یہ ہے کہ جب ہم یہیں بیٹھ کے ایک تو بات میں واضح بڑی واضح کہنا چاہتا ہوں کہ پچھلے ساڑھے تین سال میں جو جو ہم نے اپنیسیشن صورتحال کی پیش کی ریکارڈ پر یعنی پرائیوٹ میٹن کے ذریعے وہ نائنٹی فائی پرسنل درست ثابت ہوئی ہے اور جو دوسرے روزی پیکچر پیش کرتے ہیں یا خوشحاملی ٹٹو ہیں یا جن کا مقصد اس وقت کوئی نو کوئی فیور لینی ہوتی ہے یا کچھ حاصل وصول کرنا ہوتا ہے تو ان کی تمام کی اسیسمنٹ جو ہے غلط ثابت ہوئی ہے اور اور اسیسمنٹ اور انیلسیس اف دی سیٹویشن اف دس گورنمنٹ اینڈ اپوزیشن نائنٹی فائی پرسنل الحمدللہ درست ثابت ہوئی ہے اگر کسی نے اس کی تصدیق کرنی ہے تو کھلا چیلنج ہے ہاں وہ فہد چوہدری ہوں فردوس آشک آوان ہوں شبلی فراز ہوں شباز گل ہوں کوئی آپ اور نام لے لیں جو جو ان کے پچھلے سارے تین سال حصد عمر ہوں ان سب کو پتا ہے کہ ہم کیا کہتے ہیں کیونکہ نہ تو ہماری جیبوں میں لوگوں کی درخواستیں پڑھ ٹھونسی ہوتی ہیں کہ ہم نے دو چال منٹ بات کر کے تو پھر ایک دو درخواستیں دینی ہوتی ہیں یہ کر دے اور وہ کر دے اور اللہ تعالیٰ نے الحمدلہ بہت کچھ دیا ہوا ہے کوئی کسی وقت کوئی ضرورتی نہیں پڑی وہ محالب جو ہے وہ گھاڑیاں بکتے رہیں اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا آج بھی کوئی پسند کریں یا نہ کریں میرا حتمی دعوہ ہے کہ صورتحال جو ہے قابو آ سکتی ہے خان صاحب کو اس ڈیڑھ سال میں یا جتنا عرصہ بھی ہے اپنی کچھ پالسیاں اور پرسنیلٹیز اور کچھ حکومتی وزراء مشہیر وزراء اللہ ان کے بارے میں اپنی پالسی کو تبدیل کرنا پڑے گا اور یہ تھنکیں کہ ہم ٹھیک ہے اور پوری دنیا غلط ہے اس کو بھی تبدیل کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ قوم آج بھی یہ چاہتی ہے کہ امران خان کامیاب ہوں اور یہ تعم بھی پوری کریں اور اگری الیکشن دیت کے خدمت کریں کیونکہ بڑے بڑے فرنٹس پر انہیں نے بہت اچھے ریزلٹ دیئے لیکن جب گراؤنڈ ریالٹیز کی اور عام آدمی کی زندگی کی بات آتی ہے تو وہ بدعاوں کے علاوہ ان سے باتیں نہیں نکلتی تو وہ ووٹ کہاں دیں گے آپ نے ایک انٹرونمنٹ ووٹ کی الیکشن جو پجاب میں ہوئے تھے اس سے آپ کو سبق نہیں ملا آپ کو جو یہ تھا کیا نام ہے اس کا بائے الیکشن جو تھے اس سے ان کی آپ آنکھیں بند کر لیتے ہیں ہر دفعہ ایک نیا ڈکوصلہ ایک نیا جواز جمع اصل چیز کی طرف نہیں آتے چوہ صاحب اس میں اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ ارد کرد خوشامدیوں کا ایک بہت بڑا میلہ جمع ہو جائے گا خوشامدیوں کا اور دوسرا ہے ٹیکنو کریٹس کا جنہوں نے عوام کی نمائندگی نہیں کرنی آپ نے نہ عوام میں ان کی جڑے ہیں نہ انہوں نے عوام میں کبھی جانا ہے نہ انہوں نے کبھی کوئی چیز خریدنی ہے نہ ان کو آلو کا پتہ نہ ٹماٹر کا پتہ نہ پیاز کا پتہ نہ کلو کا پتہ نہ درجنوں کا پتہ کسی کا نہیں پتہ اور وہ جب آپ کے ماہرینِ معیشت ہوں گے آپ کے رائٹ لیفٹ آگے پیچھے وہ ہوں گے آپ کے کانوں میں وہی باتیں کرتے ہوں گے سوہانے خواب آپ کو دکھاتے ہوں گے تو پھر نتیجہ یہی نکلتا ہے آپ کو یاد ہوگا اسد عمر صاحب وزیر خزانہ لگائے گئے اسد عمر صاحب کو فوراں ہی تبدیل کر دیا گیا اس کی ریزن پتہ کیا تھی اس کی ریزن یہ تھی کہ آئی ایم ایف کے ساتھ وہ معاملات تیہ نہیں کر پا رہے تھے اور ان کو کہا جاتا تھا یہ ریجڈ ہیں یہ فلیکسبل نہیں ہیں یہ بڑے سٹرکٹ ہیں اس طرح تو آئی ایم ایف نہیں مانے گا اس طرح تو آئی ایم ایف سے بات ہی اتنی آگے بڑھے گی ہمیں تو ڈالرز چاہیے ہمیں تو قرضہ چاہیے جبکہ ان کو بلکل میں کہنا چاہوں گا کہ رسوہ کر کے بلکل رسوہ کر کے ان کو سائیڈ لائن کر دیا اس کے بعد حفیظ شیخ صاحب آئے ٹیکنو کریٹ اس کے بعد کچھ حرصے کے لیے ایک دفعہ اعلان کیا اور واپس لے لیا حماد عذر صاحب آئے خاموش اس کے بعد شوکترین صاحب آگئے اور اسی طریقے سے باقی جو ایکسپرٹس ہیں جو انڈیپینڈنٹ اپینین ہیں وہ دے رہے ہیں اشفاق صاحب بتا رہے ہیں وہ شبر زیدی صاحب بتا رہے ہیں باقی سارے لوگ بتا رہے ہیں کہ جناب آپ کی حالت بہت خراب ہے آپ ڈالر جو ہے وہ دو سو روپے کی طرف بڑھ رہے جب آپ اپنی اصول چھوڑ دیں گے جب آپ اپنی اصول چھوڑیں گے اور عوام کو بھول جائیں گے تو پھر بہت عوام بڑے بے رہم ہیں بلکہ بے رہم نہیں بلکہ میرٹ پہ کرتے ہیں اور یہ بلدیاتی الیکشن اسی طرح کا ہوا ہے یہ ایک الارمنگ سیچوئیشن ہے اب ذرا وزیراعظم عمران خان صاحب میں آگے بتاتا ہوں کہ وزیراعظم عمران خان صاحب سوچتے کیا تھے اور آئیڈیالائز کس کو کرتے تھے چوئیس صاحب ذرا غور سے سنیے گا عمران خان صاحب کے دو رول موڈل ہیں جی ایک ہیں طیب اردوان اور دوسرے مہاتیر محمد ان دونوں کو وہ کہتے ہیں جی یہ بہت زبردست قائد ہیں اپنی تقریروں میں ذکر بھی کرتے ہیں اور تعریف بھی کرتے ہیں بلکل کرنی چاہیے لیکن بات ان کی ایک نہیں مانتے ذرا سنیے کہ ان کے بارے میں تعریف کیا کرتے ہیں اسنان یہ لی اور اب جو ان کے دور میں ترکی میں ترقی ہوئی تھی اس سے ہم سیکھنا چاہتے ہیں کیونکہ پاکستان ادھر ہی کھڑا ہے جہاں ترکی تھا جب پرائیم منسٹر اردوگان ترکی کے بنے تھے پرائیم منسٹر جہاں پاکستان وہیں کھڑا ہے ترکی آگے نکلیا ہم سیکھنا چاہتے ہیں چوئیس صاحب آپ کو میں ایک چھوٹی سی خبر دیتا ہوں اس کے بعد آپ کی طرف آتا ہوں لیرہ یہی حال اس وقت ہے ترکی میں لیرے کا ستیا ناس ہو گیا سات لیرے کا ایک ڈالر تھا ابھی کچھ عرصہ پہلے سیون پوائنٹ فور کا یکم جنوری کو اور پچھلے تین مہینوں میں لیرہ گرتا گرتا اس وقت کوئی سترہ اور اٹھارہ کے درمیان سترہ اور اٹھارہ لیرے کا ایک ڈالر ہے شرح سود کہا جا رہے ہیں ان کو بڑھائیں طیب ارتوان کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک بیرونی پریشر ہے اور یہ ہماری معیشت پہ حملہ ہوا ہے اور ہمیں دباؤں میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ وہاں کے جتنے بھی سنتکار اور جہاں کے جو ٹیکنو کریٹس ہیں اسی طریقے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ جو آئی ایم ایف اور عالمی مالیات کی دارے کہہ رہے ہیں آپ ان کی بات مانیں وہ کہتے ہیں میں نے شرح سود نہیں بڑھانی شرح سود میں نے نیچے رکھنی ہے مہنگائی کو میں نے چار فیصد پر لے کے آنا ہے ہر صورت میں اور اس طرح کے اور اقدامات وہ کر رہے ہیں اور وہ نہیں مان رہے ہیں یہاں پہ پاکستان میں چوئس صاحب شرح سود بڑھائی جا رہی ہے آئے روز اور ڈالر کا ریٹ بھی بڑھ رہا ہے آئے دن اور اس کو فری چھوڑ دیا گیا ہے تو سنتکاروں کو فائدہ ہے یہ بات ذہن میں رکھئے مرات یافتہ طبقہ یہاں کی جو سپر ایلیٹ ہے وہ بہت خوش ہے اور یہی خوشیوں کے شادیانے وزیراعظم ہاؤس میں اور وزیراعظم کے اردگرد بیٹھ کے خاص کلاس سے وہ بچاتی ہے تو چوئس صاحب یہ میں نے صرف طیب بردوان کا سنایا ہے مہاتیر محمد کا اشتباہ سنواتا ہوں ذرا بتائیے گا نہیں ان کا ہم تو تب جائے نا آپ کا خیال خیال ہے کہ وزیراعظم جو ہے خوش آمد پرستہ ہے یا خوش آمد پرستہ ہے میں نے تو ہم نے تو جو بات کی ہے انہوں نے اپنا بالکل اوپن مطلب ہے اوپن ٹو کنویکشن والے ریکل گروٹ سے سنی ہے وہ الگ بات ہے کوئی اگریبنٹ نہیں ہوتا کئی چیزوں پر لیکن ریزلٹس دینا تو وزیراعظم کی ذمہ داری ہے اور ہر چیز جو ہے ان کے اوپر یہاں کے رکھتی ہے خاص صوبہ ہو یا مرکز ہو لیکن اب یہ ہے کہ ان کی آنکھیں کھل گئی ہیں یا نہیں کھلی میرا جواب ہے کہ نہیں کھلی بلکل ایسا ہی ہے میری بھی رائے یہ ہی ہے کہ آنکھیں کوئی نہیں کھلی اور اب درہ سن لیں اگر کھول نہیں ہوتی نا تو جب تین مارچ بیس و اکیس کو یوسف رضا گلانی پوری اسمبلی خرید کے چوئی صاحب دیکھیں میں اس کو اس کو میں پھر بھی ہار نہیں مانتا وہ کوئی اتنی بڑی نہیں وہ مینج کر لیا پیپلز پارٹنی اوپوزیشن نے مینج کی ہے آٹھ دس ووٹ وہ پبلک کا نہیں تھا وہ پبلک پرسیپشن نہیں تھا یہ پبلک پرسیپشن ہے یہ پبلک نے براہ راست ووٹ دے کے فارق کیا ہے یہ زیادہ خطرناک ہے وہ تو مینج ہوا وہ واپس ہو گیا بات ختم ہو گئی یہ عمران خان صاحب ابھی بھی پرائم نیسٹر آف پاکستان ان کا ان کا ٹویٹ ہے تحریک انصاف نے پختونخواہ بلدیاتی انتخابات کے پہلے مرحلے میں غلطیاں کی اور خمیازہ بھکتا غلط امیدواروں کا انتخاب ایک قلیدی سبب تھا اور اب سب اب سے میں اب سے میں کے پی کے دوسرے مرحلے سمیت ملک بھر میں بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے تحریکی حقمت عملی کی بزاتے خود نگرانی کروں گا تحریک انصاف مزید قوت کے ساتھ ابرے گی انشاءاللہ چوئی صاحب یہ ابھی بھی وہیں کھڑے ہیں ٹکٹوں کی تقسیم ٹکٹیں اس کو دے دیں ٹکٹیں اس کو دے دیں لیکن جو بیسک چیز ہے وہاں تک ابھی تک وہ بات آپ کہہ رہے ہیں کہ خوش آمدی ہیں تو چوئی صاحب صحیح بات کو بتائے گا جا کے اچھا جی پتائیں یہ نہیں اگر ابھی بھی نہیں پتا لگی کہ صحیح بات کیا ہے تو پھر تو اللہ ہی حافظ ہے نا میں نہیں سمجھتا کہ ان کے علم میں نہیں ہے اس کی جو انٹرپٹیشن ہے یا ان کا جو جو وی آف آرگومنٹس ہے یعنی ان کی لائن آف آرگومنٹ جو ہے وہ فرق ہے بلکل صحیح ہے تو اس میں اب ہم اس میں کیا اس کا آپ کو جواب دیں تو ہم میں تو صرف ایک پتہ ہے آپ عوام کو شکست نہیں دے سکتے اور عوام جو ہے ان کے دل جیتنے پڑتے ہیں ان کو نہ تو آپ سبق باغ اور کالے کرتوتوں سے یعنی ان کا راستہ اور زبان بان کر سکتے ہیں چاہ سب ایک اور سنواتے ہیں ایک اور چیز سنواتے ہیں لوٹ مار کی طرف بھی آتے ہیں ایک اور پھر جی ماتی محمد کے بارے میں وزیراعظم عمران خان کیا کہتے ہیں اس کے مرانی سے بہت سکتے ہیں اس کے مرانی کا مرانی ایک آتے ہیں یہ ان کو تعریف کر رہے تھے ایڈمائر کر رہے تھے بلکل اس میں کوئی شک نہیں ہے مہاتیر محمد نے ملائشیا کو ایک بڑی معاشی طاقت بنایا اب مہاتیر محمد کیا کہتے ہیں ان کا سوٹ پی اور ان کی گفتگو ادروائی سنوائیں گے لیکن ایک بریک پہ جاتے ہیں کہ مہاتیر محمد جو گفتگو تھی مہاتیر محمد کی پولیسی کیا تھی کیونکہ تعریفیں آپ کرنے سے نہیں بلکہ ان کو رول موڈل کہنے سے نہیں ان کی باتوں پہ عمل بھی کرنا چاہیے بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین بات ہو رہی ہے بلدیاتی امتخابات میں پاکستان تحریک انصاف کا ہارنا تو چاہیے صاحب مہاتیر محمد صاحب کی بات ہو رہی تھی وزیراعظم امدان خان ان کو بھی بہت ایڈمائر کرتے ہیں تو جب ملائشیا میں ایک کرائیسیز آیا تھا غالباً نائنٹی نائنٹی سیون میں تو مہاتیر محمد کا ایک انٹریو میں سن رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ آئی ایم ایف نے کڑی شرائط رکھی کہ ہم آپ کو کرائیسیز سے نکالتے ہیں لیکن یہ ساتھ شرائط نامہ بھیجا تو انہوں نے محض اس وجہ سے وہ پیکج نہیں دیا انہوں نے کہا کہ یہ ہماری ایکنومک سوورنٹی پہ حملہ ہے اور یہ ہماری ایکنومک سوورنٹی اور ملائشیا کی جو سوورنٹی ہے اس کو یہ کنٹرول کرنا چاہتے ہیں اور یہ ملائشیا کے لیے بھی اور ملائشیا کے عوام کے لیے بھی انتہائی سخت اقدامات ہوں گے اگر یہ ہم نے کریں اور ہمارے جو ہماری خود مختاری ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی انہوں نے نہیں مانا تھا اور انہوں نے پیرلل ایسے اقدامات کیے تھے پرائیویٹ سیکٹر کو اٹھایا سنتوں کو اٹھایا اندرونی طور پہ اور وہ اس کرائیس سے نکلے تھے تو یہ صرف چوہیسا رول موڈل ماننے سے ان کی باتوں پہ عمل بھی کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے لیکن ٹو سیچویشنز ار ناٹ آلائک یعنی یہ ہو سکتا ہے ترکی کے حالات کوئی ہوں ملائشیا کے کچھ اور ہوں لیکن یعنی پرو پور پرو پیپل پروگرام جب نہ ہو تو ہم سب کو غلط سمجھتے ہیں ایسا یہ اگر اس پر عمل نہیں آپ کو میں مثال دیتا ہوں یہاں یہ نہیں ہو رہا کہ کام نہیں ہو رہا آپ اور میرا فرض ہے کہ ہم جائیں اور فیصلہ باد کے باہر جو فیصلہ باد انڈیسٹیل ڈویلمنٹ سٹیٹ ہے بارہ ہزار اکڑ یعنی کہ ایک شہر کے پاس بارہ ہزار اکڑ زمین جو ہے وہاں انڈیسٹیل بڑے بڑے یونٹس لگ رہے ہیں لوکل اور باہر کے اور بڑی انڈیسٹیل جیسے آپ نے شروع میں کہا کہ بڑے بڑے سندسکار جو ہیں وہ ان کے کام بھی چل رہے ہیں ان کے یونٹس بھی بڑھ رہے ہیں ان کا منافع بھی بڑھ رہے ہیں لیکن جو عام آدمی ہیں اس پر کوئی چیز نہیں پہنچ رہی ہے اور وہ بوکم مار رہے ہیں اور اس کے نتیجے میں وہ آل فاول باتیں آ رہی ہیں چلے جی آگے سنتے ہیں تو یہ جیتے تو ہیں مولانا لیکن ایک اچھی بات ہوئی ہے خیبر پختونخواہ میں چوئیسا عوام نے پاکستان پیپلز پارٹی کو ووٹ نہیں دیا مسلم نواز کو نہیں دیا دونوں سے ناراضگی کا اظہار کیا انہوں نے قدر مولانا کو پسند کیا اور اس کے بعد عوامی نیشنل پارٹی کو پسند کیا مولانا متحدہ مجلس عمل کے انڈر رہ کے یعنی کہ متحدہ مجلس عمل کی حکومت تھی دورانی صاحب تھے پانچ سال وہ بھی دیکھ چکے ہیں لوگ عوامی نیشنل پارٹی ہیدہوتی صاحب وزیرالہ تھے ان کو بھی دیکھ چکے ہیں تو لگتا یہی ہے کہ اگر یہ واپسی نہ سنبھالا گیا پاکستان تحریک انصاف نے اگر سیچویشن کو نہ سنبھالا تو پھر لوٹ پیچھے کی طرف گردش ایام تو اب ذرا دیکھیں جی بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ یا عبداللہ دیوانی اب چویش صاحب یہاں پہ ہو رہا ہے خیبر پختونخواہ میں مولانا جیت گئے مسلم دیکھ نواز کو تین سیٹیں ملیں آؤٹ آف ففٹی ایٹ وہ بہت خوش ہیں اور وہ آج شباز شریف صاحب نے البتہ ٹویٹ کیا مولانا کو مبارک بات دی کیا کہتی ہیں مریم نواز صاحبہ ملانا فضل و رحمان صاحب کو دل کی گہرائیوں سے کے پی کے انتخابات میں اتنی شاندار پرفارمنس پہ مبارک بات دیتی ہوں یہ ہماری فتح ہے ان کو دیکھا تو خوشی ہوئی یہ ہماری فتح ہے ان کو دیکھا تو خوشی ہوئی تارک فضل چودری صاحب ہم ایک ہیں ہم کو دو نہیں ہیں این ممکن ہے کہ ہمارا اگلا جو الیکشن اور پی ڈی ایم جو ہے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے لڑیں لو جناب ایک تو انہوں نے کہا پی ڈی ایم انتخابی اتحاد بن سکتا ہے دوسرا نے کہا کہ ہم دو نہیں ہم دو نہیں ایک ہیں تو چوئسہ یہ اس طرف تو لوگ نہیں کہے جو جس کی طرف جو خوش ہو رہے ہیں لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہیں پی ٹی آئی والے بھی ٹھیک نہیں ہیں ٹھیک پیپس پارٹی بھی نہیں ہیں ٹھیک مسلم جی گنمات بھی نہیں ہیں لیکن یہ سورچال جو ہے فضل الرمان والی وہ اس کو افغانستان کا بھی فال اوٹ دیکھے نا اوہ سر میں یہ بات ماننے کے لئے تیار نہیں ہوں کہ اس کے اثرات جو ہیں وہیدرانہ شروع ہو گئے گو کہ اس نیریٹیو کو آج فواز چودی صاحب نے بھی ڈرانے کی کوشش کی ہے کہ جنا آپ دیکھیں اگر مولانا اور یہ آگئے تو پاکستان تباہی کی طرف جائے گا پہلی بات تو یہ ہے چودی صاحب یہ ان ساروں کی پھر ناقامی ہے نا تمام جو موڈریٹس ہیں ان کی ناقامی ہیں کہ ایک خیبر پختونخواہ کا الیکشن ہوتا ہے اس کا مطلب ہے آپ کے نیریٹیو میں آپ کے پرسیپشن میں آپ کے پولیٹیکل ایجنڈے میں آپ عوام کو قائل نہیں کر سکے اگر وہ مولانا کی طرف گئے ہیں تو یہ تو پھر ان کی نااہلی ہے نا باقی جماعتوں کی جو اپنے آپ کو موڈریٹس سمجھتی ہیں لیبرل سمجھتی ہیں ڈیموکریٹس سمجھتی ہیں تو لوگوں کا تو حق ہے کہ لوگوں کو اختیار ہے کہ وہ جس کو مرضی ووٹ دیں جی چاہیسا پھر بریک پہ جاتے ہیں اس میں تو کوئی شبہ نہیں جس کو مرضی ووٹ دیں لیکن کئی چیزیں اس میں نظر آئی ہیں نا تو پھر یہ کیا بیچ رہے ہیں مریم صاحبہ کچھ چیز پر خوشیاں کے اور بنگریب ڈال رہے ہیں یہ لوگ یہ ان کو پتا چلے گا اور پیپلز پارڈی کیا کر رہی ہے یہاں آم یہ آم انتخابات کے بعد لیکن ایک بیسیج تو چلا گیا ہے نا کہ پی ٹی آئی کو ان ریزلٹس کے ذریعے جو دشکہ لگا ہے سیاسی طور پر اس میں سے نکلنے کے لیے بڑے پیمانے پر فوری اقدامات کرنے پڑیں گے لائٹنگ سپیڈ سے وار فوٹنگ پر آیا وہ اس کے لیے تیار ہے یا نہیں ہے ہمیں اس کا جواب جائے گی ایک بریک پہ جاتے ایک کے بعد آپ کو بتاتے ہیں جنہاں منی بجٹ تیار ہے ویلکم بائک ناظرین اور جو کچھ بلدیاتی انتخابات میں ہوا اس کے بعد ایک اور چیز ہوئی ہے کہ اپوزیشن اپوزیشن کی جو بارگیننگ کرنے کی پوزیشن تھی وہ ذرا تھوڑی سی بہتر ہو گئی ہے اور وہ بھی ذرا تھوڑی سی تگڑے ہو گئے ہیں اور اس کا اظہار سابق صدر آصف علی زرداری صاحب نے کیا کہ جناب ہم سے فارمولے مت مانگیں پہلے عمران خان کو باہر کریں اور اس کے بعد ہمارے پاس آئیں تو ہم آپ کی بات سنیں گے کیا کہتے ہیں سنیے یہ عالم ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ آپ آ کے مدد کریں ہم کوئی طریقہ بنائیں کوئی فارمولا بنائیں میں نے کہا تھا فارمولا اور فارمولا کوئی نہیں ہے تو لوگ کے فارمولے بنا بنا کے منکتہ نے یہ خانہ خرار کیا ہے اب اسی کرو چھٹیں پھر کرو ہم سے بات ان کی کہنیں چھٹی اور ہم سے کہنیں بات جو سب آپ طریقہ پوچھ رہے تھے تو ابھی تو منی بجٹ آ رہے یہ باعث طریق سے جو سیشن شروع ہو رہا ہے اس میں منی بجٹ آنا ہے اور آپ اس نشست میں موجود تھے میں اور آپ دونوں جس میں بات ہو رہی تھی کہ اگر آئی ایم ایف کا یہ پیکج آ گیا تو یہ تو مہنگائی بہت بڑھ جائے گی تو ان صاحبان کا کہنا تھا کہ زیادہ زیادہ کیا ہے چھے مہینے بعد لوگ بھول جائیں گے اس مہنگائی کو اور پرداشت کر لیں گے تو اس لیے ان کو جانے لیں کیا خیال ہے آپ کا بس بس فرحی ہے مظلوک ہر چیز پر کوئی نا کوئی آرگومنٹ تو بن جاتا ہے بہت سارے لوگ تو یہ مانتے ہی نہیں ہے کہ ہم مہنگائی ہے بہت سارے لوگ تو یہ مانتے نہیں ہے کہ عوام بل بلار ہے بہت سارے لوگ تو یہ مانتے نہیں ہے کہ رشت کا ریٹ بڑھ گیا ہے بہت سارے لوگ تو یہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہے کہ کسی دفتر میں میریٹ پر کام نہیں ہو رہا عوام کی کوئی دازرسی نہیں ہو رہی تو ہم اپنی آنکھیں بند کر لیں کیا کریں یہی کہتے ہیں کہ آپ ہماری آنکھوں سے سب کچھ دیکھیں تو سب کچھ اچھا نظر آئے گا یہ حکمرانوں کے ساتھ اکثر ہوتا ہے چاہیسا اور حکمرانوں کے جو زوال کے اسباب ہیں وہ وہیں سے شروع ہوتے ہیں جہاں پہ وہ براجمان ہوتے ہیں کیونکہ اگر ان تک زمینی حقائق پہنچنا بند ہو جائیں ان کے پاس انفرمیشن پوری نہ ہو ان کے پاس عوام کے مسائل کیا ہیں حقیقی مسائل اور عوام کے دکھ کیا ہیں وہ جب وہ پہنچنا بند ہو جائیں اور ان کی تشفی ختم ہو جائیں تو پھر بہت سارے ترقیاتی کام اور یہ سب کچھ یہ دھرے کا دھرائی رہ جاتا ہے اور ان حالات میں مریم صفدر صاحبہ ایک بات کہہ رہی ہیں اور وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ بلکل انہوں نے قرار کیا کہ ہم میرے کو منیج کرتے تھے ذرا مریم صفدر صاحبہ کا سنائیے گا اب ذرا مریم نواز صاحبہ کیا کہتی ہیں میں اس کا جواب دے چکی ہوں میں بلکل اس کا جواب دے چکی ہوں اور کلیرلی دے چکی ہوں دے چکی ہوں کلیرلی دے چکی ہوں تو چکی صاحب اگر اس طرح کی گفتگو ہم بھی شروع کر دیں اور حقائق دکھانا بند کر دیں تو پھر کیا ہوگا 30 سیکنڈ ہے نہیں نہیں حقائق تو ہم نہ دکھائیں تو کوئی اور دکھا دے گا بلکل صحیح بات ہے حقائق سے جو بھی آنکھیں چرائے گا وہ مارا جائے گا میں نے تو ایک ہی پبلک پولٹیکل اور جنرلیسٹک لائف بیس دیکھا ہے کہ بھئی آپ کو حقائق پروگرام کا حق چوئی صاحب ختم ہوا اجازت دیجئے اللہ حافظ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤنلوڈ کیجئے موبائل ایپ باوصوب ذرائع سے مصدقہ خبروں تجزیوں اور تفسروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجئے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arynews.tv ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو سب سے بڑا نیوز انسٹیگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر اے آر وائی نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باقبر